بسم اللہ الرحمن الرحیم کونسا بزنس ہے آپ لوگوں کا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس بینگ کی ویب سیٹ میں وزٹ کرنا ہے اور اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آپ لوگوں نے لازمان چیک کر لینی ہے تو یہ ون کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا اکاؤنٹ ہے ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ جس میں کیا کیا بینیفٹ ملیں گے کون کون سے فیوچر ہے اس میں کیا کیا چیزیں اس میں فری ملیں گی کیا کیا اس میں پیٹ ہوں گی اور اس کو کون کون سے چاہیے ہوتے ہیں اور یہ آپ لوگ کیسے اوپن کروا سکیں گے اس کو ڈیجیٹلی طور پر بھی اوپن کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس ڈیجیٹل اوپن نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگ کسی بھی ایم سی بی جو بھی آپ لوگوں کے قریب برانچ ہو اس میں وزٹ کریں اور آپ لوگوں نے ان کو بولنا ہے کہ ہم کو ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو اس سے پہلے اکاؤنٹ اوپن کرنے سے پہلے یہاں پہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں ڈیجیٹل بتاؤں گا اس کی تو آپ لوگوں نے بعد میں ڈیجیٹ کر لینا ہے ڈیجیٹ کرنا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنا چاہیے یا نہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا لیکن ایک شوٹی سی روکیسٹ ہے چینل پہ نہ ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ آئین تک پہنچ سکیں دوستو سب سے پہلے اس کی کی فیچرز کی بات کریں تو اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو کوئی بھی بندہ اس کو اپن کر سکتا ہے اور منیمم ماؤتلی ایوریج بلنس رکاریمنٹ جو ہے وہ دس ہزار ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دس ہزار آپ لوگوں نے اس میں ایوریج بیلنس جو ہے وہ رکھ لینا ہے نہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے اس میں کچھ چارجنگ ہوتی ہے اکاؤنٹ سرویس کی تقریبا پچاس روپیہ پلس ایف ای ڈی ٹیکس وہ آپ لوگوں کو ہر ماؤنٹلی اس میں کٹیں گے تو یہاں پہ کیونکہ میں اس اکاؤنٹ کی اس لیے ڈیٹیل دے رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ بینک جاتے ہیں بینک والے آپ لوگوں کو یہی جو ہے وہ بولیں گے کہ آپ ون کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کریں کیونکہ اب ایم سی بی میں سب سے زیادہ جو اب اکاؤنٹ چل رہا ہے وہ ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو اس میں یہ ایک آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ دس ہزار پیہ آپ لوگوں نے اس میں مینٹین بیلنس جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے یہ رکوائرڈ ہے اگر آپ لوگ دس ہزار سے کم رکھیں گے اس میں بیلنس تو آپ لوگوں کے اکاؤنٹ سے کٹ ہوتی ہوگی پچاس روپیہ پلس ایف ایڈی ٹیکس یعنی تقریباً پچاس سے زیادہ ساٹھ روپیہ بھی ہو جائے گا یہ ہر ماؤنٹ آپ لوگوں کو پھر چارجنگ دینی ہوگی اگر آپ لوگ اس میں دس ہزار روپیہ رکھتے ہیں یعنی اس میں اکاؤنٹ میں دس ہزار روپیہ ہر وقت موجود ہے ایوریج بیلنس میں تو آپ لوگوں کو یہ فری سروس ملیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو فری سروس فری ڈیبٹ کارڈ ملے گا آپ لوگوں کو فری انٹر سٹی ٹرانزیکشن ملے گی فری چیک بک ملے گا فری ای اسٹیٹمنٹ ملے گا فری بینکر چیک ملے گا فری سیم ڈے کلیرنگ ملے گا فری اسٹیٹنگ انشورنس سیٹ اپ ملے گا اور فری اس ایم اس الٹ جو ہے وہ ملے گا آپ لوگوں کو لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ فری سروس اور یہاں پہ اسٹار لگا ہوا ہے تو اس کے بھی ٹرمس انٹ کنڈیشن ہوتے ہیں کیونکہ اس میں یہ ایک کٹیگری کا اکاؤنٹ ہے تو آگے چل کے میں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس میں تقریباً تین چار کٹیگری ہوتی ہے سلور کٹیگری ہوتی ہے گولڈ کٹیگری ہوتی ہے جس میں اگر آپ لوگ اکاؤنٹ بیننس جو ہے وہ ایوریج بیننس جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں ملیں گی اور تقریباً پچاس ہزار رکھیں گے تو فری ڈیبٹ کارڈ بھی ہے اس میں اور پچاس ہزار سے کم ہیں تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو فری ملیں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں سیلف سروس چینل تو یہاں پہ آٹومیڈی ٹیلر مشین ایٹی ایم ہے اور کال سینٹر ایس امیس آلٹ ہے ایم سی بی لائیو اپلیکیشن ہے اپلائی ناو پہ کلک کر کے اس کو ڈیجیٹلی طور پہ آپ لوگ اوپن کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کے کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ میں اور یہ ویب سائٹ اوپن کر کے یہاں پہ ہر اکاؤنٹ کی جو بھی اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں آپ تو اس کے کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ لازمان آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو ریڈ کرنا ہے اس میں ہر معلومات آپ لوگوں کو یہاں پہ دی جائے گی باقی بھی یہاں پہ امسی بی کے اکاؤنٹ ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں نہیں تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو الگ الگ اکاؤنٹ کی الگ الگ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہاں پہ میں نے کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے امسی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈاؤنلوڈ کی ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ فور ڈیپوزٹ پروڈکٹ میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی بینک ہے کسی بھی بینک میں اگر آپ لوگ کوئی بھی اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ وہ آپ لوگوں نے لازمان ریٹ کر لینے اس کی ڈیٹیل چیک کر لینے ہیں اب کیا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ پارٹیکلرس لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں کیا ہے کہ یہ کرنسی جو ہے وہ آپ لوگوں کو پی کی آر میں ملتا ہے اکاؤنٹ اور یہاں پہ منیمم بیلنس جو ہے وہ اوپن ہے وہ نل ہے یعنی اگر آپ لوگ نیا اوپن کرونا جا رہے ہیں تو نیا اوپن کے لیے کوئی بھی آپ لوگوں کو ڈیپوزٹ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹکیپ لکھا ہوا ہے ٹکیٹ ٹکیپ یعنی آپ لوگوں نے مونتلی ایوریج بیلنس جو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ دس ہزار آپ لوگوں نے یہاں پہ رکھ لینا ہے اس اکاؤنٹ میں اگر نہیں رکھیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پچاس روپیا مونتلی آپ لوگوں سے کاٹے جائیں گے ٹکیٹ یہ پچاس روپیا مینٹنس بیلنس جو ہے اگر آپ لوگوں کے پاس اکاؤنٹ میں دس ہزار پڑے رہیں گے تو کوئی چارج نہیں ہوگی اس کے بعد یہاں پہ یہ پروفیٹ پیٹ اکاؤنٹ ہے وہ نو لکھا ہوا ہے انڈکیٹیو پروفیٹ ریٹ ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ خود یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک سروس ہے جس میں موڈس آتے ہیں وہ پی کے آر زیرو ٹو دس ٹین کے یعنی دس ہزار تک اگر آپ لوگ رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ کیش ٹرانزیکشن میں پیر ایس او بی جو ہے وہ دس ہزار تک ہوگی تو وہ یعنی انٹرا سٹی میں اگر آپ لوگ ویسے کیش کروانے جاتے ہیں تو پیر ایس او بی یعنی آپ لوگوں کے جو ایس او بی شیڈول آف چارجنگ ہوں گے وہ آپ لوگوں سے کٹیں گے اس کے بعد اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھتے ہو دس ہزار سے پچاس ہزار رکھتے ہیں تو فری ففٹی مونٹ یعنی انٹر سٹی کے میں اگر آپ لوگ کوئی ٹرانزیکشن کرنے جاتے ہیں تو پچاس مونٹ لی جو ہے وہ فری ہوں گی اس کے بعد یہاں پہ یہ سلور جیسے میں نے بتایا ہے وہ برونز ہے سلور ہے گولڈ ہے پلاتینی میں اس کی لیمٹ لکھی ہوئی ہے پچاس سے پانچ لاک تک اور پانچ لاک سے ٹو میلین یہ رکھیں گے تو آپ لوگوں کو ہر چیز یہاں پہ فری ملیں گی اس کے بعد انٹر سٹی ہے وہ زیرو ہے اور اون ایٹی ایم ودرہ وہ بھی زیرو ہے اوڈر بینگ ٹرانزیکشن کریں گے تو 23 شارعہ 44 جو ہے وہ آپ لوگوں کے ایٹی ایم سے کاٹے جائیں گے اس ایم ایس ایم ایس الٹ سروس ہے وہ جو ہے وہ ڈیٹسو ماؤنٹ جو ہے وہ کاٹیں گے اگر آپ لوگ اس میں جو دس ہزار تک رکھتے ہیں اگر دس ہزار سے اوپر رکھیں گے تو وہ فری ہوگا اس کے بعد فلیرنگ جو ہے اس سے مسائل اٹ وہ زیرو ہے پیپا کلاسے کار جو ہے وہ اسیون زیرو ہے بعد کی اینیول چارجز وہ پندرہ سو روپے ہے پیپا گولڈ کی ہم بات کریں تو وہ اسیون زیرو ہے اس کے بعد اینیول کی بات کریں تو دو ہزار ہے ماسٹر کارڈ کی بات کریں تو وہ انیس سو ہے ویزا سلور انیس سو اور ویزا گولڈ جو ہے وہ اٹھائی سو روپے کی چارجنگ ہوں گی اس کے بعد یہاں پہ ویزا گولڈ پلس جو ہے وہ ڈیوٹ کارڈ کی بات کریں وہ زیرو ہے اسیونز اور اٹھائی سو روپے اینیول ہے ویزا پلٹینیم کی آٹھ ہزار پانچ سو ہے اس طرح آپ لوگ اپنے پوری یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں معلومات اور چیک کی بات کریں چیک بک کی تو چار سو پچاس روپے میں چیک ملے گا آپ لوگوں کو اس کا ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ میں باقی بھی بہت کسیسیات ہے اس میں ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا اس لئے میں آپ لوگوں کو پوری انفرمیشن یہاں پہ میں نے جو بھی اہم انفرمیشن دے دیے باقی آپ لوگ یہاں پہ اس کی ویب سائیڈ میں آکے اس اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں سے دیکھ کر سکتے ہیں باقی جو بھی معلومات تھی میں نے آپ لوگوں کو شیئر کیے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا کوئی بھی کوئشن ہو تو آپ لوگ پلیس کمنٹ کر کے ضرور پوشیے گا اس اکاؤنٹ کے حوالے سے بینک کے حوالے سے کیونکہ میں بھی اس اکاؤنٹ کو یوز کر رہا ہوں میں نے بھی یہ اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے باقی جو بھی اکاؤنٹ ہے انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا بہت خیاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ